اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے نایم اباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اباسی کریئیشنز دوستو یہ ویڈیو بنانے کا میرا بلکل بھی موڈ نہیں تھا لیکن بدقسمتی سے مجھے آج یہ ویڈیو بنانی پڑھ رہی ہے دوستو میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتاتا ہوں سین کچھ یہ ہوا کہ دوہزار انیس میں مجھے لگا کہ اب مجھے اپنی فیملی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا مجھے اتنا ہو جائے کہ کم از کم میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا تب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا اور امید ہی تھی اور سٹرگل کی اتنی زیادہ تقریبا آج پانچ سال مکمل ہونے کو ہیں اور ہر طرح کا کانٹینٹ بنا کے دیکھا ری ایکشن ویڈیوز بنا کے دیکھیں انفرمیٹیوز بنا کے دیکھیں اس کے بعد لائف سٹائل ویڈیوز بنا کے دیکھیں مطلب میں نے ولاغنگ کی ہر طرح کا کانٹینٹ ڈالا لیکن سپورٹ کی انتاہ نہیں تھی سپورٹ مجھے یہ میں بھول گیا تھا کہ ہمارا ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو صرف شلوار اتادنے والوں کو ہی سپورٹ کرتا ہے تو بڑی امیدیں لے گے میں نے اس چینل کو بنایا تھا اور مجھ سے بات نہیں کرنے ہو رہی تو اس کے بعد سب سے بڑی میری لائف میں جو مسٹیک تھی وہ میں نے کچھ دنوں پہلے تیمور پر دیسی آفیشل چینل سے سبسکرائبرز بائی کیے سب سے بڑی زندری کی مسٹیک میں سے ایک تھی تو اس سے پہلے تھوڑے بہت مجھے ویوز آ بھی جاتے تھے لیکن جب میں نے اس کے لیے خلاف ایکسپوز ویڈیو بنائی تو اس بندے نے وائس میسج میں مجھے دھمکی دی کہ آپ تو ہم اس چینل کو مونیٹائز کر کے دکھاؤ مونیٹائز کرو جلدی جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ چینل چلانا کیسے جاں جو کہ اب میں نے سوچا کہ شاید ایک دو ویڈیوز میں اس چینل پہ ڈال کے دیکھوں گا اگر مجھے ریسپوانس ملا تو اس چینل کو میں کنٹینیو کروں گا اثر وائز شاید بہت جلد میں اس چینل کو ڈس کنٹینیو کرتا ہوں گا آج مجھ سے بولا نہیں جا رہا کیونکہ اس چینل کو میں نے بڑا پانچ سالوں کی سٹرگل تھی پانچ سالوں کی پانچ سال میں نے میرے گھر کے کوئی علاق نہیں تھے میں نے اتنا سب اپنے بڑی مشکل سے میں نے ٹائم مینج کر کے اس چینل کو رن کیا میری والدہ اکثر بیمار ہوتی ہے میرے والد صاحب جو ہیں وہ ان کی آئی سائیڈ نہیں ہیں بلائنڈ ہیں وہ تو پھر بھی میں نے سب چیز کو سائیڈ پر رکھ کے میں نے سوچا کہ میں اپنا ایک کریئر بنا لوں گا بڑی امیدیں لے کے میں نے اس چینل کا نام رکھا تھا اب باس کی کریئیشنز لیکن اب یہ حال ہے کہ کم از کم جہاں میرے پہلے چار پانچ ہزار بیوز آتے تھے اب وہاں آٹھ نو سے اوپر جاتی نہیں ہیں سو گائز بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں بڑا مایوس ہوں اس پاکستانی یوٹیوب کمیونٹی سے وہیں پہ کوئی دو ڈائلوگ آکے بولتا ہے اور وہیں پہ فیموس ہو جاتا ہے ٹی وی چینلز اس کو اٹھا لیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن ایک سٹرگل کرنے واجب بندے کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے آج میں بہت مایوس ہوا بہت زیادہ شاید ہی میری آخری ویڈیو یا اس کے بعد ایک دو ویڈیوز میں ڈال کے دیکھوں گا کہ اگر مجھے میرے چینل نے ریسپونس اور آپ نے اچھا دیا شاید میں کانٹینیو کروں لیکن اگر آپ ریسپونس دیں گے لیکن مجھے شاید لگ رہا ہے کہ یہ میرے چینل کی آخری ویڈیو ہے کر دے کر آتی میں ون کے تک پہنچا تھا لیکن کیا کہوں میں اب بڑی مشکل سے بڑی سٹرگل سے میں نے اس چینل کو یہاں پہ لائے تھا لیکن لیکن کچھ یوٹیوب کے جو یہاں کے سکیمر سے انہوں نے میری ایک امید بھی توڑ تھی ایک امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئی بڑے دکھ کے ساتھ میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں میری آنکھوں میں آپ آنسو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس چینل کو بڑی سٹرگل سے آئی تک کہ یہاں تک پہنچایا تھا بڑی سٹرگل کی تھی میں نے یہاں تک آنے کے لئے اور مجھے امید تھی کہ میں آگے بھی جاؤں گا لیکن نہیں سو گائز آج شاید یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے میرے اس چینل کے لئے اور شاید مجھے دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے اور میں اپنے دوسری چینل کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر چینل کی یہی پوزیشن رہی تو میں دو ویڈیوز ڈال کے دیکھتا ہوں پھر میں اس چینل پہ آنگا دوسرے پہ تو آپ مجھے وہاں پہ سپورٹ کیجئے گا لیکن اس چینل کے ساتھ میری یادیں بہت سے زیادہ تھی بہت زیادہ میری اس چینل کے ساتھ سوری گائز تو مجھے سپورٹ کریں گے اور اگر اس چینل پہ میں دو ویڈیوز ڈال کے دیکھوں اگر رسپونس نہ آیا تو میں اس چینل پہ پھر مجھے جانا بڑھیں گا سو گائز میں نے آپ میں ٹیٹین کرنے کی کوشش کی اگر ذرا سے بھی کوشش کی ہے تو آپ مجھے سپورٹ کیجئے گائز اور سو گائز شاہد ہی میری چینل کی لاسٹ ویڈیو سو کوئی بھی غلطی کتائی مجھ سے ہوئی بھی تو مجھے محف کریں اللہ حافظ ہم سوچا 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 موسیقی